بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حرون الرشید کی بیوی زبیدہ خاتون بڑی نیک اور دیندار ملکہ تھی اس کو قرآن پاک سے اس قدر محبت تھی کہ اس نے اپنے گھر میں تین سو حفظات تنخواہ پر رکھی ہوئی تھی اس نے ان کی شفٹیں بنائی ہوئی تھی ہر شفٹ میں سو حفظات تھیں ان حفظات کو محل کے مختلف کونوں برامدوں کمروں میں بٹھا دیا جاتا تھا اور ان کا کام اپنے شفٹ میں بیٹھ کر بس قرآن مجید پڑھنا ہوتا تھا اس طرح ہر محل میں سو حفظات کی قرط کی آواز آتی تھی یہی وہ زبیدہ خاتون ہے جن کو جب پتا چلا کہ جب لوگ سفر پہ جاتے ہیں تو ان کو راستے میں پانی نہیں ملتا تو آپ بیچین ہوئی زبیدہ خاتون نے اپنے شوہر حارون رشید سے اسے نہر کی فرمائش کی کہ میرے دل کی ایک تمنا ہے کہ آپ نہر بنوائیں جو میدان عرفات تک پہنچے تاکہ حاجیوں کو اس سے پانی ملتا رہے شوہر نے اپنی ملکہ کو مکمل اختیار دیا کہ اس نہر پہ جتنا مال خرچ ہو سکتا ہے کر لے یوں ایک عظیم شان نہر بن گئی جس سے کروڑوں انسانوں پرندوں اور چرندوں نے فائدہ اٹھایا کہتے ہیں جب کسی نے زبیدہ سے پوچھا کہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا ماجرہ کیا تو زبیدہ نے کہا کہ بس اللہ نے مجھ پہ رحمت کی اس نے کہا زبیدہ تیرے تو کام ہی اتنے بڑے تھے لوگوں کے لئے نہر بنوائی تو بخشش تو ہونی ہی تھی زبیدہ نے کہا کہ میری بخشش نہر کی وجہ سے جب میرا نہر والا عمل اللہ پاک کے سامنے پیش کیا گیا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تُو نے تو نہر اس لئے بنوائی کہ تیرے پاس مال و دولت تھی یہ کوئی ایسا اہم کام نہیں جس سے تیری بخشش ہو جائے تو مجھے بتاؤ تم نے میرے لئے کونسا عمل کیا زبیدہ خاتون کہتی ہے کہ یہ سن کر میں ڈر گئی کہ میرے پاس تو ایسا کوئی عمل نہ تھا سارے عمال میں بس ایک ہی ایسا عمل ہے جو تُو نے صرف میرے لئے کیا ہے ایک بار جب تم کو بھوک لگی تھی اور کانا کھا رہی تھی موہ میں لقمہ ڈالنے سے پہلے آزان کی آواز تیرے کانوں میں آئی اس وقت تمہارے سر پہ ڈوبٹا ٹھیک نہیں تھا آدھا سر ننگا تھا اس وقت تیرے دل میں خیال آیا کہ اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے اور میرا سر ننگا ہے تم نے اپنی بھوک کی پرواہ نہ کی تُو نے لقمے میں جو تاخیر کی وہ میرے نام کے عداب کی وجہ سے تھی بس تیرے مغفرد کی وجہ یہی ہے اللہ پاک عمال کا چھوٹا بڑا ہونا نہیں دیکھتا لاکھوں روپوں کے زکاة اور خیرات کو نہیں دیکھتا رزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی